بسم اللہ الرحمن الرحیم آرچین اوشن چینل پہ خوش حمدید نیولی اے ایڈ او آج ایک اور موٹیویشنل تحریر کے ساتھ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں کلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا گزشتہ سال میرا اوپریشن ہوا اور پتہ نکال دیا گیا بڑھاپے میں ہونے والے اس اوپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کر ہو کر رہنا پڑا اسی سال میری عمر ساٹھ سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سب کو دوش ہونا پڑا میں نے نشو اشاد کے صدارے میں اپنی زندگی کے تئیس قیمتی سال گزارے تھے اسی سال ہی مجھے اپنے والد صاحب کی وفاد کا صدمہ اٹھانا پڑا اور اسی سال ہی میرا بیٹا میڈیکل کے امتحاں میں فیل ہو گیا وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلستر کرا کر گھر میں رہنا پڑا کار کا تباہ ہو جانا علیہدہ سے نقصان تھا اور کتاب اور صفحے کے نیچے اس نے اینڈ پہ لکھا کیا ہی یہ بہت برا سال تھا مصنف کی بیوی سمیدار خاتون نے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھا کہ اس کا خواند گمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا خلاوں میں گھور رہا تھا اس نے خواند کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا پڑھ لیا خواند کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر خموشی سے بہر نکل گئی کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آئی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا جسے لاکر اس نے خموشی سے خواند کے لکھے کاغذ کے برابر رکھ دیا خواند نے کاغذ دیکھا تو اس پر لکھا تھا گزشتہ سال میں آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس سے میں سالوں کے کرب میں مبتلا رہا میں اپنی پوری صحتمندی اور سلامتی کے ساتھ ساٹھ سال کا ہو گیا سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی مولازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے تو میں مکمل یکسویہ اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا اسی سال ہی میرے والد صاحب پچاسی سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کی آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جاملے اسی سال اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی اور ایسے حادثے میں جس میں فرادی کار تباہ ہو گئی تھی مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ سلامت رہا آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فکرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی کہ وہ ایسا سال جسیں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بے خیر و خوبی گزرا ناظرین ملاحظہ کی دیئے بلکل وہی حوادث اور بلکل وہی احوال لیکن ایک مختلف نکتہ نظر سے بلکل اسی طرح اگر جو کچھ ہو کر گزرا ہے اسی نکتہ نظر سے دیکھا جائے جو اس کے بریکس ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں فَبِعِيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَا وَقَذِّبَان اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے اسے مصبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا وہ بہتر نظرانہ شروع ہو جائے گا اللہ تعالی کا اشادِ گرامی ہے وَإِنَّا رَبَّكَا لُزُو فَضْلِ الْنَاسِ وَلَكِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور بے شک تیرے رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکسر شکر نہیں کرتے تینکیو ویری مچ یہ ایک اخلاقی سبق تھا موریل سٹوری تھی اور جس فور منٹ فور موٹیویشن تو انکریز یور سیلف انرجیز اور سب سے بڑی بات سادہ لفظوں میں تصویر کے دوسرے رخ کو ضرور دیکھا کریں اور تصویر کا دوسرے رخ ہمیشہ آپ کو پوسٹیو انرجی دے گا اینڈ پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل گل انفو فور یو کو سبسکرائب کر لیں جس میں سیکالوجی کے کونٹنٹ کی معلومات ہوتی ہیں اور ہمارا یہ چینل اور چینل اوٹشن آپ کو یوت کی ڈیولمنٹ کے حوالے سے جابز، اڈمیشنز اور دیگر معلومات کا ذریعہ ہے تینکیو گری مچ